شرڈی میں ابھی کتھا تھی ہریانہ سے کوئی پانسو ڈیبوٹیز آئے تھے کیتھل، سونی پت، امبالا، سیون گھنواز شرڈی میں سنستان سے ریکویسٹ کر کے ان کے سٹیج پر کتھا آوجت کی تھی جون مہینے میں کتھا پرارم ہونی تھی اس کے دو تین دن پہلے کیتھل، حسائی بھکت میرے بڑے قریب ہی ہے بہت عدبت پرورتی کے لوگ ہیں وہاں وہ کتھا کرواتے ہیں تو ایک بار میں سات سات آٹھ آٹھ ہزار لوگ کتھا میں رہتے ہیں بہت بہت قریب ہی ہیں ان کے سکھ دکھوں مجھ سے ساجہ کرتے رہتے ہیں تو ان وقتی کا فون آیا جب میں شرڈی نکل رہا تھا اس کے دو تین دن پہلے کہ بھائی صاحب نیٹ کا ریزلٹ آ گیا ہے اور میری بیٹی کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا کچھ مارک سے وہ رہ جا رہی ہے میں نے کہا اب شرڈی آ رہے ہیں میں نے کہا آ رہا ہوں بہت مایوس تھے رو رہے تھے فون پہ میں نے کہا ٹھیک ہے سب بابا کی جو مرضی میں نے بس پتہ نہیں کس رو میں ان سے کہا دیا پکچھر ابھی باقی ہے میرے دوست شرڈی آئے ان کی بیٹیا سے ہم ملے میں اور میری وائف نے ہم نے اس کی کانسلنگ کی بہت مایوس تھی بچی بھی اٹھارہ جون کو وہ اپنے راستے ہم اپنے راستے میں یہ کہہ کر نکلا بابا پہ آپ چھوڑ تو جو ہوگا اچھا ہوگا چھبیس جون کو شان کو آٹھ بجے ان کا روتے ہوئے فر فون آیا کہ بھائی جی چمتکار ہو گیا گورنمنٹ مجیکل کالج امبالا سے میری بیٹی کے لیے کل شام کو کال آیا تھا ہم صویرے صویرے امبالا چنے گئے اور اس کی فیز بھر کر کے ہم ابھی راستے میں لوٹی رہے ہیں اور سب سے پہلا فون آپ کو کیا یہ ہوتا ہے وشواس اور یہ ہوتا ہے سب ہم لوگ سبر نہیں رکھتے ہو گیا نہیں ہوتا تو بھی کچھ دل دکھ رہتا اس کے بعد سب چیزیں نومل ہو جاتے ہیں لیکن کتنی شردہ اور کتنی سبوری ہمارے اندر ہے وہ ضروری ہے مجھے اچانک یاد آگیا اس نے میں نے ساجہ کیا آپ سے کیونکہ اکثر جب بچوں کا منمرزی میں ایڈمیشن نہیں ہوتا ہم لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لیلا سائن کی بھی چل رہی ہوتی ہے اور مجھو کرتا اچھا کرتا ہے ہم بات کر رہے تھے بھاہو کی بھاہو سے ہی بھکت بنتا ہے اور بھکت سے ہی بھگوان بنتا ہے اکثر کتھاؤں میں جانا ہوتا ہے اور کبھی کبھی انجان لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو پہچان کروانے والا یہ کہتا ہے یہ سائن بابا کے بہت بڑے بھکت ہیں بہت بڑے بھکت ہیں ٹھیک ہے صاحب لیکن صرف ایک بھکت ایسا ہوا جو میری نظروں میں بڑا ہے اور بھکت تک بڑا ہوتا ہے جب بھگوان اس کے لیے آنسو بھائیں ایک ایسا بھکت ہوا یہ جتنے لوگوں کا انٹرڈکشن ہم سے ہوتا ہے کہ بڑے بھکت ہیں ان کے لیے جس دل صاحب بابا آنسو بھائیں گے میں مان جاؤں گا کہ وہ بڑے بھکت ہیں باقی بار بار یہ کہنے سے کہ میں بابا کا بڑا بھکت ہوں ہم بڑے نہیں ہو جاتے ہم جتنا اپنے آپ کو بڑا کہنے کی کوشش کہتے ہیں ہم چھوٹے ہوتے جاتے ہیں بڑا ہونا ہے تو دوسرا سائن جب اس وقت کے لیے آنسو بھائے گا تب میں مانوں گا کہ وہ بڑا ہے میگھا شیو وقت تھا اور آج سومبار ہے اور سامن کا سومبار ہے اور بابا نے دیکھی کہاں پہ قدھا کو لاکے کھڑا کر دیا یہ اس عجب سنجوگ ہے کہ آج ہی میگھا کی بات ہونی تھی نہ کل وہ بھائی صاحب بھاووں کا پرشن کرتے اور نہ وہ آج بھاو بہتے بہتے میگھا تکاتے کیونکہ میگھا کے جو بھاو کی تیورتہ تھی اس نے سائن کو شیو بننے پر مجبور کر دیا اگر بھائی صاحب ہے سن رہے تو سن لیجے گا کہ یہی بھاو کرتا ہے کہ وہ سوروپ بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے ہمارے عشت کو ویرم گام کا رہنے والا گجراتی برہمن میگھا ہری بنائک ساٹھے جب وہاں پر ایڈیشنل کلیکٹر بنے ویرم گام میں تو انہیں ایک رسوئیے کی ضرورت محسوس ہوئی ان کی پہچان کرائی گئی میگھا سے میگھا پیدائش سے برہمن تھا ایک چوٹی رکھتا تھا بہت بھولا بھالا تھا کھانا بہت سوادشت بناتا تھا اور اس کو برہمن ہونے کے ناتے کوئی کریا کارڈ کرم کارڈ کچھ نہیں آتا تھا وہ کھیول اور کھیول اوم نمہ شوائے اوم نمہ شوائے اوم نمہ شوائے کا جاب کیا کرتا تھا کوئی سندھیا کرم اتیادی اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا اب ہری ونائک ساٹھے کا بھردہ دیکھئے کہ بابا سے وہ جڑے ہوئے تھے ان کے من میں اچھا ہوئی کہ میگھا دل کا اتنا اچھا ہے کیوں نہ میں اس کو اپنے سائی کے پاس بھیجوں جس سے اس کی آدھیاتمی کنتی سمبھاؤ ہو سکے یہ کروڑا ہے کہ ہم کسی اور کی آدھیاتمی کنتی چاہتے ہیں یہ کروڑا ہے انہوں نے میگھا کی ٹکٹ کرائی اس کو ٹرین میں بیٹھنے کے لیے بھیجا بھروچ سٹیشن سے میگھا کو ٹرین پکڑنی تھی بھروچ سٹیشن پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے میگھا سے انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو گولے ماں تو شرڑی جا رہا ہوں میرے مالک نے مجھے شرڑی بھیجا ہے اور وہاں کوئی سائی بابا ہے جن کے مجھے درشن کرنے ہیں بھروچ سٹیشن پر جو لوگ کھڑے تو انہوں نے کہا دیا میگھا سے تم کہاں جا رہے ہو یار تم مسلمان ہے مسلمان کہا تم برامن ہو مسلمان کہا کیا جا کے تم کروگے درشن برشن میگھا جتنا بولا بھالا تھا اس کے مند میں اچانک یہ بھاو مرنے لگے کہ میں واقعی میں میں تو برامن ہوں میرے مالک نے مجھے کہا کسی مسلمان فقیر کے پاس بھیج دیا واپسی کے پیسے تھے نہیں ساٹھے صاحب کے سسر دادا کیل کر دوارکہ مائی کے پڑوس میں رہتے تھے میگھا ساٹھے جی کی چٹھی لے کر کے دادا کیل کر کے پاس مہنچا اس کی اچھا بلکل نہ تھی مسجد میں جانے لیکن ساٹھے صاحب کے چٹھی جماعی کا حکم سسر نہ مانے تو کیسے نہ مانے دادا کیل کرنے کا چل یار تو تیری اچھا نہیں ہے لیکن اب جماعی راجہ نے لکھا ہے تو لے تو جانا پڑے گا ابھی میگھا نے مسجد کی سیڑھی پر قدم رکھا بھی نہیں تھا کہ بابا کی غرصدار اس کے کانوں میں پڑھی آواز تو ہے اچھ کل کا برامن اور میں ہوں ایک نرائیون تو یہاں پر آ کے کیا کرے گا جا یہاں سے چلا جا اوپر تو نے قدم بھی رکھا تو تیرے پیر توڑ دو یہ کہا کہ میرے من کی بات سائن کو کیسے بتا چلی جو میرے من میں سنشے امڑ دھمڑ رہے تھے بابا کی اجازت نہ ہو تو توارکا مائی کی سیڑھیاں کو چڑھ نہیں سکتا غصہ بڑا خطرناک تھا بہت خطرناک تھا سائن کا دادا کیل کر کی بھی سٹی پٹی کم اس کو پتا چل گیا تھا کہ بابا تو پہنچے ہوئے سنت ہیں جو میرے من کے بھاو ہیں بابا کو پتا چل گئے ہیں لیکن بابا کا نظام تو بابا کا نظام ہے دادا کیل کر اس کو ترمبکیشور جانے والی بہلگاڑی میں بٹھا دیا کچھ دنوں میں ترمبکیشور پہنچ گیا ہے ترمبکیشور کا جوترلنگ اُلٹا ہے اس میں تین پنڈیاں ہیں باقی گیارہ جوترلنگ جو ہے وہ اوپر کی اور ہے یہ نیچے کی اور ہے تو وہاں پر میگھا روز جلارپان کرتا اس شبلنگ پر لیکن اس کا من اب شبلنی میں تھا اس کا تن تو بھی ترمبکیشور میں تھا من اس کا بابا کی طرف تھا وہ روز اس شبلنگ میں جلارپان کرتا لیکن اس کو اس کے اندر بابا کا پرتبیمب دکھائی دیتا تن کے تنبورے میں دو تن کے تنبورے میں دو آنسوں کے تار بولے جیسا ایرام را جیسا ایرام جیسا ایرام جیسا ایرام دن کے تنبورے میں دو تن کے تنبورے میں دو سانسوں کے تار بولے جیسا ایرام جیسا ایرام جیسا ایرام جیسا ایرام جیسا ایرام اب تو اس من کے مندر میں ہوا سانس کا ڈیرام اب تو اس من کے مندر میں ہوا سانس کا ڈیرام مگن ہوا من میرا چھوٹا جنم جنم کا ڈیرام مغل ہوا من میرا چھوٹا جنم جنم کا پھیرا من کی مرلیاں میں سرو کا شنگار گوھے جے سائی رامرہ کن کے دمورے میں دو ساسوں کے تار دو جے سائی رامرہ 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 لگن لگیر سائی بابا سے جگیر جگمک جوتی سائی نام کا ہیرا پائے سائی نام کا موتی بہتی اکیوں سے بہتی اکیوں سے آسوں کی دھار بولے جیسا ہی راب راب جیسا ہی راب جیسا ہی راب تن کے کمورے میں دو ساسوں کے تار بولے جیسا ہی راب راب جے سائرہ